موسیح اسیل کے زندہ جلالی با برکت نام ہے آپ سب کو اسلام آج سے کچھ تین بعد چودہ اگست پورے پاکستان میں منعا جائے گا لیکن ایک مسیحی کی ازادی کب ہے؟ ایک مسیحی کی ازادی کا مقصد کیا ہے؟ اور کیا ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم اس ازادی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ جی ایک پاکستانی ہوتے ہوئے ہمارا فقد ہے کہ ملکہ پاکستان چودہ سو سنتالی کو ازاد ہوا اور بینگا سیٹیزن اف پاکستان ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ کے زندگی کے ازادی کب ہے؟ یہ آج ہم دیکھ لیں گے کیا میں ایک ازاد زندگی گزارا ہوں؟ کیا میرے پاس ازادی ہے؟ کیا میں آج اپنی مشکلات سے اپنی فکرات سے اپنے مسئلوں سے اپنے پریشانیوں سے اپنی مایوسیوں سے ازاد ہوں؟ اگر یہ سب کچھ آپ کے زندگی میں ہے اور آج بھی آپ پریشان ہیں اور زندگی کے ہر روز صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کی ذہن میں فکر ہے پریشانی ہے مایوسی ہے تو آپ کو ابھی ازادی کا ضرورت ہے آپ صرف ایک دن کے لیے ازاد نہیں ہوئے مسیح ہوتے ہوئے آپ کے ازادی کب ہے یہ آج خدا کے پاکلامے سے دیکھیں گے اور سچائی سے واقع فوگے اور سٹائی تم کو ازاد کریں گے یہ کونس سے چاہیے جس سے ابھی تک ایک نسی واقع نہیں ہے یہ کونس سے چاہیے جس کا آج تک آپ کو نہیں پتا یہ کونس سے چاہیے جو آج تک یا آپ کے کامروں میں اس کی خوشکبی نہیں ہے یہ وہ سے چاہیے جس سے چاہیے کے لئے خدا نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا جس کا نام یسسو تھا اس سے چاہیے کا نام یسسو ہے اس سے چاہیے کا نام خدا نے اپنے بیٹے کو دے کے پورا کیا یہ وہ سے چاہی تھی کہ جب میرا اور آپ کا یسو کلوری کے مقام پر گیا ہے تو اس نے صلیم پر پکار ہی کہا کہ اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتی کیا کر دی یہ وہی سے چاہی تھی جس کو یسو نے پورا کرنے کے بعد ہمیں ازاد کرنے کے بعد پکار کر کہا تمام ہوا یہ وہی تمام ہوا تھا جس کی وجہ سے آج ہم ازاد ہیں یہ وہی ازادی تھی جو میرے یسو نے مجھے صلیم پر دی جس کا وعدہ خدا نے بیرسات کیا تھا اور یہ وہی ازادی تھی جس کا بیغام فرشتہ نے مقدسہ میرے مہا کر دیا کہ تو بیٹا جنے گی تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا نجات کا مطلب ہے چھٹگارہ بنہ اگر ابھی تک آپ کے زندگی کی مشکلات ہیں پریشانی ہیں فکر ہیں تنگی ہے دستی ہے بیروزگاری ہے کوئی بھی پریشانی ہے سٹل یو ہے وہ چانس ہر صبح ارتے پریشانی نہیں بلکہ ہر صبح ارتے ہمارے ہونٹوں پر ایک ازادی کا نرمہ ہو کہ خدا انترہ شکر کرتا ہوتے اپنے کلالدہ بیٹا بخشتی ہے جیسے خدا کے پار کلامیں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے یہ ہونا پہلا ہی ہونا اس کا پانچ بار پر اس کی بارہ ایک پڑے تو وہاں پر خدا نے اپنے بیٹے کے بارے میں جب کلامیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اگر آپ زندگی بھی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیماری سے پر چھٹکارہ ملے آج کرونا میں اگر خدا نے بھی زندگی دی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ خدا آپ کو چارس دی رہے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اگر آپ زندگی جینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مسیحی اترےAY اپنے گھاروں میں اپنے زندگی میں یہ محسوس تو کرتے ہیں کہ زندگی تو ہے لیکن زندگی میں زندگی نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں بھی زندگی کا لطف ہو تو آپ کو اس یسو کا اپنے زندگی میں لینا ہوگا جس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں اچھا جواہ میں ہوں اور جس نے کہا کہ ابتداؤ انتہاں میں ہوں الفا و مکا میں ہوں اس سے پیشتے کے ابراہم وہ میں ہوں وہ یسو آج بھی آپ کے لیے اور ابھی بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے کیونکہ اس نے تیسر دن مردم میں سے جی اٹھ کر آسمان پر اپنے باپ کے دہنے آت پر چڑھا گیا وہ پھر سے دوبارہ ہی زمین پر آئے گا اور جو اس کے ماننے والے ہوگی اور جو اس کو اپنا شخصی رجاتی تا قبول کریں گے وہ ہی اس یسو کا اڑ کر آسمانوں پر اس تقبال کریں گے تینکیو گاڈ بلیس